ہلو اسلام علیکم دوست میرا نام ہے محمد دیانت بات کرتے ہیں آج بہا ہم پاکستان کے سکورٹ کے بارے میں جو ساؤتھ افریک خلافہ اناؤنس وڈیویل ہے اس میں بہت بڑی بڑی چینجز کا انکانہات ہیں اور اس کے علاوہ ایک ایسی چینج جو کہ آپ کی بھی فیوریٹ میری بھی فیوریٹ ہوگی ہے پاکستان کے ہیڈ کوچ کے بارے میں کہ ان کا کب تک چھٹی ہو رہی ہے کب تک نئے کوچ آ رہے ہیں لیکن بزارش ہے کہ اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں کی چینل کو پاکستان کے ساتھ ہوں گے اس کے بعد پورے امکانات کے ساتھ سیریز کے بعد انہیں نکال دیا جائے گا انہیں دفع کر دیا جائے گا اور ان کے جگہ پہ آپ کو دیکھنے کون ملیں گے ہمارے جو پاکستان کے پہلے بیٹن کوچ رہے چکے ہیں لیکن گیری کرسکن کے گیرہ رہے تھا تھا مسیمے یہاں قدوی پاکستان کے پالے گشٹ کھٹ ایک ساب ملے ہیں۔ ایک ھمکانو کن قدوی بھی اسے ندرز 가운데 قدوی سے پاکستان کے اسے بعد سپس فرمت رہے ہیں چک اور کے لیے پاکستاناس سے وہ دکھتے کافی جانا ہے بہت زیادہ دیکھیں جو کانفرم چینجز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کامران غلام ساجد خان اور کامران غلام ساجد خان یہ دو کانفرم ہمیں ہندر پرسنٹ چینجز دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ حسن علی جو ہے وہ بھی ہندر پرسنٹ کانفرم آپ کو بھائی اپنہ کرسنٹ واپس آ رہے ہیں اور اسد شفیق اسد شفیق بھی واپس آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اور بھی دو تین لڑکے ہیں جو آپ کو سعود شکیل جیسے ہو گئے آزم خان کی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی ونڈی سیریز میں 100% آپ کو ڈیبیو کرتے ہو دکھائیں گے اور شرجیل خان کا بھی 100% کنفرم آ رہے ہیں کہ ڈیبیو کرتے ہو دکھائیں گے یہ میں آپ کو ایسے خبر ہوا میں نہیں پھینک رہا ہوں آپ چاہئے تو سرچ کر لیں یوٹیوب پر یا کسی بھی گوگل پر تو آپ کو وہاں سے بھی کنفرم ہو جائے گا یہاں پر آپ کے شرجیل خان، آزم خان، سعود شاکیر، کامران گلام، حسن ایلی این، اسا چھفیق یہ چھے بند ہیں پاکستان ٹیم میں کمپیک کرتے ہو جائے دکھائیں گے یہ بھی چھے کے چھے وہاں پر نیوزرن کی سیریز میں نہیں تھے اور وہاں جانتے ہیں کہ ہمارا کیا حل ہوا کتے کی طرح مارا ہونے ہمیں ہمیں تو نہیں پاکستان ٹیم کو مارا ہوا کتے کی طرح ہیتنا لے جا رہے جا کے کوئی مارتا ہے یاد خیر مجھے تھوڑی سی خوشی ہو رہی ہے خوشی کی انتہا یہ ہے کہ مجھ سے ہسی میں بولا جا رہا ہے اور سعی طرح ڈائلوگز بھی یاد نہیں ہو رہے خیر پاکستان ٹیم جائشتین پر انشاءاللہ سالسفر کے خلاف ہم جانتے ہیں کہ ٹھائی جو سیریز شروع ہونے والی ہے پندرہ زینویر تک سکوارڈ آناؤنس کر دیا جائے گا آج ساتھ پا رکے رہے ہیں کہ آج سے تک بنیں ایک ہفتے بعد اور انشاءاللہ مضبوط سکوارڈ آناؤنس ہوگا جو ہم لوگ چاہتے ہیں اس پار کیا پا تھا ہم لوگ کی سننے جاتے ہیں پہلے تو یہ لوگ اپنی سننے کی اپنی بکواس کرتے تھے اپنی جو کچھ کہتے تھے کہ ہم نے یہ سکوارڈ آناؤنس کر دیا اب نئے چیز سیکٹر ہوں گے ان کے انڈر میں دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کیسے ہی پرفارم کرتی ہے اور مزبا اور وقار یونس کا دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے ہیں آہ کی تنہوں نے پاکستان کی تباہی مچائے ہی بیڑا گھر نہیں کیا لیکن کہ جاتے جاتے وہ پاکستان ٹیم کو کچھ بہتر کر سکتے ہیں کچھ بہتر اپنا عزت بنا کے جا سکتے ہیں اگر پاکستان یہ ساؤس افکر یا ٹی ٹوئنٹی سریز میں سے ایک بھی سریز ہارتا ہے تو پھر بھی ان لوگوں پر لانت 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 بھیجی جائے گی بہت زیادہ پاکستانی عوام کی طرح سے اس لئے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سریز کو ضرور دیکھیں گا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس سے ریٹری جو اپ ڈیٹ سب آپ تک پہنچاتا رہوں پھر میرا نام ہے محمد دیانت میں اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک لاتا رہوں گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے جاؤں گا اللہ حافظ